کانگریس کا ہاں ہمیشہ سے الگاوادیوں کے ساتھ پورے دیش نے وہ درشی بھی دیکھا ہے جب کانگریس پارٹی ستہ میں تھی تو کیسے الگاوادیوں کو بلا کر پردھان منتری آواز میں چائے اور کافی پلائی جاتی تھی پتھر باجوں اور آتنگوادیوں پر مہربانی دکھائی جاتی تھی کانگریس پارٹی نے ہمیشہ سے الگاوادی طاقتوں کو مجبوط کرنے کا کام کیا ہے دیش کی سینائی جب سرجیکل اسٹرائک اور ائر اسٹرائک کرتی ہیں تو کانگریس پارٹی ان سے سبوت مانگتی ہے دیش کی سینائی جب گلوان میں چین کے ساتھ لڑتی ہے تو راہل گاندی اپنی ہی سینائی پر سوال اٹھاتے ہیں جمہو کسمیش سے دھارہ 370 ہٹے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا اور اب وہاں چناؤں ہونے جا رہے ہیں ایک نئے طریقے کا گڑھندن پھر نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی بننے جا رہا ہے دھارہ 370 کے سنسودھن کو لے کر کانگریس کبھی پوری طریقے سے سہمت نہیں تھی جب سپریم کورٹ کا فینسلہ آیا تھا اس میں بھی پیچھے دمرم نے کہا تھا ہم سممان جنک طریقے سے اس سے سہمت ہیں ابھی کانگریس صاف طور پر تو یہ نہیں کہتی کہ ہم 370 کی واپسی چاہتے ہیں لیکن وہ صاف طور پر اس کے ساتھ بھی کھڑی نہیں ہوتی ہے ایک طریقے سے وہ دہرا میسیج دینے کی کوشش کرتی ہے تاکہ دیش میں دوسرا میسیج رہے جمہو کشمیر وہ دوسری بیاکیا اس کی ہو سکے محمد آزم جی یہ پروکتہ سماجہ دی پارٹی ہمارے ساتھ جڑیں باقی مہمان تھوڑی دیر میں جڑیں گے محمد آزم جی دھو ٹوک میں سواگت ہے آپ کا سوال یہ کی دیکھیں ویچار دھارہ کے تحت گڑوندن کیونکہ لوگ سوہ چناؤں میں آپ کا گڑوندن کانگریس کے ساتھ ویچار دھارہ کہیں نہ کہیں میل کھاتی ہے جمہو کشمیر میں نیشنل کانگریس اور کانگریس کی ویچار دھارہ کیا ایک مان لی جائے کیا اس سوال پر سماجہ دی پارٹی فستی نصر نہیں آئے گی کہ آپ تو ان کو سمرتن دیتے ہیں ان سے گڑوندن ہیں جو الگاو آدھیوں کے ساتھ ہیں راہل جی جب کوئی گڑوندن ہوتا ہے تو کنی منیمم منیمم پروگرام پر گڑوندن ہوتا ہے کوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساری نیتیوں سے سامرتا ہے کیا بی جی پی اور ٹی ڈی پی کے بیچ گڑوندن ہے بی جی پی ٹی ڈی پی کی ساری نیتیوں سے سامت ہے نہیں سامت ہے ٹی ڈی پی ایک طرف مسلم سامات کو ریجرویشن دینا چاہتی ہے بی جی پی دوسری طرف نہیں دینا چاہتی ہے اس کا یہ مطلب بلکل نہیں نکالا جانا چاہیے کہ اگر ان کے اور ان کے بیچ گڑوندن ہوتا ہے تو وہ سبھی مددوں پر ان سے سامت ہے ان کے ساتھ کچھ ہو سکتا کو ریشوز ہو جس پہ ان کے سامتی ہو اور کچھ کو ریشوز ہو سکتے ہیں دیکھیں اس ریزرویشن والے مددے کو الگ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ساماجگ مددہ ہے ہم راشتری مددے کی بات کرتے ہیں الگاواد کشمیر جمہو کشمیر میں دو جنڈے پھیرائے جائیں گے ان کا جنڈہ الگ ہے ان کا سمیدان الگ تین سو ستر پیتی سے اور سوائتہ کی بات ہو رہی ہے آپ ذرا اسے دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے کیا سامتی جتائیں گے جو کانگریس نے کیا انسی کے ساتھ وہ سہی ہے دیکھئے کانگریس نے خود ان مددوں پر اپنا سٹینڈ کلیئر کیا ہے نہیں کلیئر نہیں کیا ہے کہاں تک چیزوں کو سامت ہے دیکھئے دھارہ تین سو ستر پہ ان کی جو راہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے ہٹایا گیا وہ غلط طریقہ تھا ان کا ماننا تھا کہ سٹیکھولڈر سے بات ہونی چاہیے جبکہ راجپال ستمنک جو وہ سایم راجپال تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم سے تک باتچیت نہیں کی گئی ہمیں تک نہیں بتایا گیا کہ جب سپریم کورٹ نے اسے واجب بول دیا تو ہمیں نہیں لگتا تھا کہ کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت ہے پھر میں یہ نہیں ملنا ہوں کہ وہ واجب نہیں ہے کانگریس کے جو سوال نہیں ہے وہ پروسیزرل سوال نہیں ہے اس نے یہ سوال ملکل نہیں اٹھایا کہ دھارہ سو تین سو ستر آپ نے ہٹایا ان کا ماننا تھا کہ ہٹانے کی جو پرکیریہ تھی جو سٹیکھولڈر سے دو چیزیں تھی ہوئے ایک سفید ہوتا ہے ایک کالا ہوتا ہے بیچ کا کوئی رنگ ہی نہیں ہوتا تو یہ بیچ والا رنگ پکڑ کر کیوں بیٹھے ہیں سب نہیں بیچ کے رنگ کا سوال نہیں دیکھیں لوگتندرہ نیام ہے کانون اس میں پروسیجرل چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ جیسے ورک بورڈ کا مسئلہ بھی آیا تھا ورک بورڈ میں لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیکھولڈر آپ جمہو کسمیر کا مدہ ورک بورڈ سے یا ریزرویشن سے نہ جوڑیے میں جوڑ نہیں رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہیشوز کہاں ہیں کانگریس آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کانگریس تو انٹی نیشنل ہے یہ تو کہنا غلط ہوگا نا میں کہاں کہہ رہا ہوں جو بھی کہنا چاہتا ہے کہ کانگریس انٹی نیشنل ہے یہ تو بہت پڑا سوال یہ نشان ہے نا یہ تو غلط بات ہوگی نا ہاں کانگریس ہو سکتا ہے کچھ اس کے اپنے مددے ہیں یہ گڑ بندن جمہو کشمیر میں یہ گڑ بندن کہیں اپچناہ میں آپ کے لیے گھا تک نہ ہو جائے بی جی پی والے تو یہی کریں گے ان کے ساتھ ہی دیکھیں جمہو کشمیر میں کیا کر رہے ہیں بی جی پی والے کس مو سے کہیں گے بی جی پی والے اسی پی ٹی پی کے ساتھ سنجھوٹا کر چکے ہیں اب پی ٹی پی جب نیشنل نیشنل کانگریس سے جیدہ آلگا ہوا دی ہے پی ٹی پی جو ہے اس سے جیدہ آلگا ہوا دی ہے جیدہ بکھر ہے نیشنل کانگریس تر بھی تو ڈیمیوکرٹک تریقے سے چیزوں کو کہہ رہے ہیں سن رہی ہے لیکن وہ تو جیدہ کہہ رہے ہیں اس لئے ہمیں نہیں لگتا ہے وہ مدہ بنانا چاہتے ہیں بنا ہے جنتہ ہے جنتہ جواب دے گی جنتہ نے لوگ سبا چلا میں بھی جواب دیا ہے آنے والے سمیتے نہیں جو گھوشنا پتر ہے جو گھوشنا پتر ہے نیشنل کانگریس کا ان میں چیزوں کا ذکر ہے یعنی کہ سہمت ہے جو کامن مینمم آپ بتا رہے ہیں پروگرام اس گھوشنا پتر اور نہ بولتے ہوئے بھی سہمتی کانگریس کی نہیں میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے مددوں پر بجی پی کے الائز بھی ایک دوسرے سے سہمت نہیں ہیں وہ نیشنل ایشوز ہو سکتا ہے اور راج کے ایشوز ہو سکتے ہیں لیکن ایس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ گھڑ بندن میں نہیں ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوال دیکھیں جب سبتہ میں آئیں گے تو اس کا سلوچن جرور ہو لوگ اپنا مل بیٹھ کے نکالیں گے کہ اس کا کیا کرنا اور کیسے کرنا ہے یقین ہے کوئی انٹی نیشنل نہیں ہے سب راست بادی ہے اور جو راست کا ہی تھا وہی سب کا ہی تھا اس میں کوئی سمجھواتا ہے کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے دیش میں تو بہت پہلے سے مانگتی کہ 35 سے 370 ہٹایا جائے راست ہی سوچنے راست ہی سوچنے کا بھاٹکہ کا طریقہ دوسرا ہو سکتا ہے سماج بادی کا دوسرا ہو سکتا ہے کانگریز کا دوسرا ہو سکتا ہے یہ تو ہو سکتا ہے لیکن راست کے ساتھ 370 اور پیتی سے جو ہٹا ہے وہ کیا راشت کا فیصلہ نہیں تھا نہیں ہم کہا کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ نہیں تھا ہم نے تو نہیں کہا کہ فیصلہ نہیں تھا نہ تو سماج بادی پارٹی نے کبھی کوئی ویروت کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہم لوگوں کا جب بھی سوال رہا ہے تو خلیم پروسیسیڈن چیزوں پہ رہا ہے مول وزہ پہ اور جو اس کا پولیٹیکل ٹولز کے روپے استعمال کرتے ہیں اس پہ ہم لوگوں کا سوال لہا ہے بھاتپا ہمیں سا اس چیزوں کو پولیٹیکل ایشو بناتی رہی ہے اور بناتی رہے گی اور جنتہ بھارت کی جواب دیتی رہی ہے اور جواب دیتی رہے گی لیکن سوال تو اٹھیں گے آپ لوگوں پر بھی آپ ایسے پارٹی کے ساتھ ہے راشتری پارٹی کے ساتھ جس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کئی سوال بھی پوچھے گئے ہیں سوال اٹھیں گے جنتہ کے بیچ میں ہم اس کا جواب دیں گے تتھاتمک طریقے سے بلکل جواب دیں گے تو ہمیں بھی بتا دیدی نا اگر میرا یہی سوال رہے گا تو کیا ہوگا تتھاتمک جواب کیا ہوگا میں بار بار کہتو رہا ہوں کہ میں سمادوادی پارٹی انیشنال کانفرنس کے اس اسٹین سے صحبت نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان سے گھڑ بندر ہو گیا کہ نیک کوئر ایشوز پہ ہوا ہوگا ان سے کہا گیا ہوگا کہ بھائی اس پہ زیادہ جو سہمتی بنے گی اگر ستہ میں آتے ہیں تو ان مشہور پہ کام کریں گے ویسے بھی 377 دیکھے کومن مینمم پروگرام جنتہ کے ہیت کے لیے ہوتا ہے ویسے بھی راہو جی 370 لیشنال کانفرنس کو ہٹانے پائے گے اس کو ہٹانے کے لیے کینٹ کی سرکار ہی ہٹائے گے کینٹ میں تو بھاتپا ہی بیٹھی ہے نا تو ان کو بھاتپا والوں کو وہ سکتا ہے راج نیتک راج نیتک وشہ ہے لیکن راشتہ سے جوڑا معاملہ بھی ہے سوال اس بات کو لے کر ہے کہ آپ لوگوں سے جب پوچھا جائے گا آپ تو کہہ رہے گی ہم جواب دیں گے واجب جواب دیں گے یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے لیکن آپ واجب جواب نہیں دے رہے ہیں ہمیں نہیں بلکل آپ کو واجب جواب دے رہے ہیں دیکھئے تارہ تیم سو سکتر جو نیڑے لیا ہے تو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ آج لانکھوں ہے ہم اس کے ساتھ ایک ایک سوال آپ نے اٹھایا تھا ٹی ڈی پی اور بی جے پی آرکشڑ سے جڑا ہوا یہی بی جے پی بھی سوال اٹھا رہی ہے کانگریس پارٹی آرکشڑ ویروضی چہرہ سامنے آیا ہے کیا کانگریس دلیتو گجر بکربال پہاڑیوں کے آرکشڑ کو سوابت کر پھر سے ان کے ساتھ انیائے کرنے کے لیے جے کے انسی کے وادے کے ساتھ ہے یہ بھی تو ذکر اس میں کیا گیا ہے یہ سوال پوچھا گیا بی جے پی کی طرف سے یہ بی جے پی سے پوچھا گیا ہے بی جے پی جب وہ اس طرح کا کوئی امپلیمنٹیشن کریں گے تو ضرور سوال کا جواد دیں گے ہم لوگ آج ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ بھادپا نے دلیتوں اور پچھڑوں کے آرکشڑ کو حق ماری کری ہے ان کے ساتھ نائنصافی کری ہے یہ ہائی کورٹ کا لیڑا ہے یا چاہے لہواب کا ہو یا چاہے لیٹرین انٹری کو واپس لینے کا ریزہ ہو یہ دونوں پر سے یہ بتاتے ہیں کہ دلتوں اور پچھڑوں کے آرکشڑ ایک طرح پھائی کورٹ کے فیصلے کو آدھار بنا کر اپنی بات رکھ لیتے ہیں دوسرے اور سپریم کورٹ جب ساری چیزوں کو سہی ٹھہرا دیتا ہے تو اس میں بھی اسیمتی ظاہر کی جاتی ہے 370 کا معاملہ اس میں ہے مطلب اپنے اپنے طریقے سے راجنی چلتی رہے گی بیچرچہ میں ہمارے ساتھ آنندوبے پروکتہ بیجے پی اور اجے برما جی کانگریس کے نیتہ جھوڑے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے اجے برما جی اجے برما جی بیجے پی کاروپ ہے 370 ختم کرنے کا دعویٰ کرنے والی پارٹی کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا ہے ان کا جو گھوشنا پتر ہے اس میں یہ ان باتوں کا ذکر پیتی سے سوائیتہ کی بات ہوئی ہے بہت سارے سوال بیجے پی بھی اٹھا رہی ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں چل رہی تھیں محمد آزم جی سے کہ کامن منموم پر ایک ساتھ آتے ہیں لیکن یہ کامن منموم یہ 370 ہٹائیں گے پیتی سے ہٹائیں گے دیکھئے راہول جی میں چھما چاہوں گا لیٹ ہو گیا میں دوسرے چینل پر تریکھا ٹریفک تھا لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھاجپا شرکار نے جو اچیس سمجھا ان کا یہ لوگ تھنتری یہ خوبصورتی سے دیتا ہے انہوں نے تین بار فیل ہوئے تھے وہ 370 کے لیے یاد ہے کورٹ سے چوتھی بار میں ان کو سبلتہ ملی تھی انہوں نے اپنا کر رہا اچھا ہمارا ایجنڈا سیمپل یہ ہے کہ بھارت باسیوں کے ساتھ ہم لوگ بھارت کے لوگ جو چاہیں گے ہم وہ کام کرتے ہیں اور وہی کریں گے ہم بھاجپا کی ایجنڈوں کے ساتھ نہیں ہیں اب آپ یہ بتاؤں گا آپ کو پورا دیس سننا چاہتا ہے پوچھنا چاہتا ہے کہ اگر 370 کے بعد جب دیس کے نیتاؤں نے اور بڑے گرہ منتری جی نے کہا تھا کہ وہ چڑیہ کا پر نہیں مار سکتا کوئی مر نہیں سکتا 68 دن کی سرکار میں سترے آتنگ کی حملے اٹھارے جوان شہید ہوئے چھبیس جوان گھائل ہوئے جب 370 ہو گئی تھی اور یہ تیہ ہوا ترہا سرکار کا دعویٰ تھا کیا ہوا تھا کہ جب 68 دن میں یہ حال ہے تو یہ گھور نندنی ہے کہ ہمارا وہ جو دیس کا ویر سپوت ہے شہید ہو رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولواما کی گھٹنا کہ جو شہید تھے جو ویڈوز تھیں ان کو جو کمیٹمنٹ تھے سرکار کے وہ پورے نہیں ہوں یہ الگ چیز ہے آگرا آگرا میں یہ الگ چیز ہے آج تک آئی ڈی ایکس کا پتہ نہیں چلا تو پہلی بات تو یہ نا کانگریس پارٹی نا ہمارا گھڑوندن ہم نا آری میو کو پولیٹسائز نہیں کرتے نا رام کو پولیٹسائز کرتے نا ہم کرشن وہ چھوڑ دیجئے آپ کیا کرتے ہیں وہ بتائیے اب ہم یہ جو چاہتے ہیں آپ نے سوال ہم سے پوچھا کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں اور جمہو میں ہم نے چین قائم ہو ہمارا چہرہ اندر سے بھی ایسا ہے باہر سے بھی ایسا رہا ہے ہم بی جے پی کی طرح وہ نہیں ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ من میں رام بگل میں چھوڑی من میں رام بگل میں چھوڑی ہم یہ نہیں کرتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مہا کے لوگوں کو پیس ملے اور رہا سوال اس کا ہمارا کوئی نا ایجنڈا ایسا ہے ہم وہ نہیں ہے کہ انیس سو اکیانوے میں آپ کو یاد ہے ایک سیکنڈ مجبوری تھی انیس سو اکیانوے میں یاد ہے کہ دو لوگ جنڈا پہرانے پہنچ گئے تھے دیش کا جنڈا ریس ایس مکھیالے پر ان کو اٹھا کے ٹھوکا گیا مقدمہ درج ہوا پچاس سال نہیں لگتے جنڈا پہرانے میں ہم تو ایک دیش ایک جنڈے کے ادھیکاری ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریس ایس کے لوگ اور بی جی پی کے لوگ ان کی سرکار ہے انہوں نے تو کیا 370 ہٹانا ان کے سنکل پتر میں تھا انہوں نے کیا پہتی سے ہٹانا ان کے سنکل پتر میں تھا انہوں نے کیا اس سے کام نہیں چلتا وہاں آپ رات کم ہوتے وہاں پر سہید ہمارے سینک چھو رہے ہیں کم ہوتے وہاں آدمی مر رہا ہے یہ ہے ان کا جیرو ٹارلنس یہ ہے ان کے 370 پہلے تو امن چین تھا بہت بہت امن چین تھا پہلے آنندو بے پہلے تو ایک ساتھ مل کر رہتے تھے ہندو مسلم امن چین تھا وہاں ایک دوسری کو پھول دیتے تھے نہ سپورٹ ہوتا تھا نہ گولیا چلتی تھی نہ ہمارے جوان شہید ہوتے تھے دیکھیں یہ وہی دور تھا جب پاکستان کے بیٹھ کے جوان آتے تھے وہ گردن کاٹ کے لے کے چلے جاتے تھے یہ نہیں کہ ساشنکال میں ہوا ہے کشمیر چھوڑ دی دیش کا کوئی کونہ کوئی شہر نہیں بچا ہوگا یہ کیا کہتے تھے ہم ڈوجیر بھیج رہے ہیں ممبئی حملے کے پاس کیا بولا ڈوجیر بھیج رہے ہیں یہ ڈوجیر بھیجتے تھے ہم نے ڈوج دینے کا کام کیا ہماری سیناؤں نے خوز کے پاکستان میں اس پر نہیں جانا چاہ رہے ہیں دیکھیں سن لیجئے سن لیجئے سرجیکل اسٹرائک کیا کس نے ثبوت مانگے کانگریس پارٹی نے کھڑے ہو کے سبوت مانگے ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاٹلا ہاؤس این کاؤنٹر میں آتنکوادی مارے جاتے ہیں تو کانگریس پارٹی کے نیتا بیان دیتے ہیں کہ سونیا گاندھی جی رات پر سو نہیں سکی آنسو بہا رہی تھی یہ ہمارا بیان تو نہیں تھا نا یہ تو کانگریس پارٹی کے نیتا کہ سونیا گاندھی آتنکوادیوں کے مرنے پر آنسو بہا رہی تھی وہاں کے وہاں کے آتنکوادی سون لیجئے وہاں بلا کر پردھان منتری آواز میں بیٹھا کے چائے اور کافی کون پلاتا تھا آج جن لوگوں کو آپ پردھان منتری آواز میں بیٹھ کے چائے اور کافی پلاتے تھے ٹھیک ہے آنند آنند ایک سوال ایک سوال نہیں ایک سوال یہ ہے کہ اگر میں انسی پلس کانگریس یا کانگریس پلس انسی تو ادھر لگاتار کہا جا رہا سماجوادی پارٹی کی طرف سے پی ڈی پی پلس بی جی پی بی جی پی پلس پی ڈی پی دیکھئے راول ہم نے جمبو کشمیر کے بھوششے کے لیے پی ڈی پی سے ہاتھ ملایا لیکن جب ہمیں یہ لگا کہ پی ڈی پی صحیح راستے پر نہیں چل لائی ہے تو ہم نے کٹ بندن بھی توڑا ہم نے تین سو ستر بھی ہٹایا پائی تیسے بھی ہٹایا اور جمبو کشمیر میں جتنا کام چاہے وہ ٹنل بننے کا کام ہو چاہے صدور گرامیڈ علاقوں میں سلک پہنچانے کا کام ہو چاہے الیکٹریفیکیشن کا کام ہو جتنے میں ڈیولپمنٹ کے بار جو کانگریس پارٹی نے جانبوچ کر نہیں ہونے دیے سیوہ ورکی علاقوں میں سلک نہیں بننے دی آج وہ لگاتار بکاس کے حالان کی آروپ پرکتہ روپ کے بیچ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں آجے ورمہ جی کامن مینمم پروگرام آپ بتا دیجی جمبو کشمیر ویدھان سبح چنانو میں ایک منٹ آنند ایک منٹ آنند ایک منٹ ایک منٹ مجھے سننا ہے آجے ورمہ جی سے کامن مینمم پروگرام کیا ہے نسی اور کانگریس کی بیچ ذرا اس کا ذکر کر دیجی وہ بھی میں بتاؤں گا تیس سیکنڈ پہلے میں ابھی میرے ساتھی بول رہے تھے جب محبوبہ کے ساتھ چالیس مہینے ملائی کھائی جاتی ہے اور رام مادھب جی کا ایک ویڈیو میں آپ کو ابھی بیستاؤں سے دکھائیے کہ جب وہ ویڈیو گھوم رہا تھا آپ کو یاد ہے چالیس مہینے ملائی کھائی تھی اور ان کے ساتھ سیوگ کیا تھا انیس سو سیتیس میں مسلم لیگ کے ساتھ سرکار بنائی تھی اور سامہ پرساد مکر جی اس میں منتری تھے انیس سو سیتیس میں اور اب اس کے بعد رام مادھب جی کو پھر بیٹھ دیا کیا بیچ میں نہ بولیں میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا نیا ویڈیو بنانے کے لیے رام مادھب بیٹھ دیا ہیں اور دیس کے بردان منتری حریت سے بات کرنے تو تیار تھے حریت کے نیتاؤں کو ایمیٹیشن دیا تھا لال کارپیٹ دیا تھا کہ آپ آئیے آپ سے بات کرتے ہیں اور جب ملائی کھا چکے تو استیفہ چالیس مہینے ارے چوہ سرکار چلائی چالیس مہینے ساڑھے تین سال بہت ہوتے ہیں اور ہمارا منیمم کومن پروگرام کیا ہے ہم بتاتے ہیں ہمارا منیمم کومن پروگرام یہ ہے کہ ہم وہاں جو کٹھو آج میں جیسے ہوا ہم بلتکاروں کو نہیں ہونے دیں گے ہم آرمی کے جوان جو شہید ہو رہے ہیں انہیں نہیں ہونے دیں گے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے بھرے بھئی سن لیجی آپ کے بیچ نہیں بولا کیسے کیسے یہ کیسے سمباؤں ہے کیا وہ کم بہت بتا رہے ہیں یہ اکشا منترالی آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں سرکار جب ہم آئیں گے جب ہم آئیں گے تو ہمارا ایجنڈا اور ٹارگیٹ یہ نہیں ہے ہم بھارت کے ناگری کہ سن لیجیے ہم راہول گاندی میں کومن منیم پروگرام پوچھ رہا ہوں آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں منیمم کومن پروگرام میں نے بتایا تو تھا ہم وہاں پر اپرادوں کو روک دیں گے آرمی کی سرکچہ سنشت کریں گے پلواما جیسا کانڈ ہونے نہیں دیں گے پلواما جیسا کانڈ ہونے نہیں دیں گے مہیلہوں کو سرکچہ دیں گے گوشنپتر آگیا کومن پروگرام آئے گا سنابوں میں آئے گا اس میں کیا دکت ہے اس میں تو ایک بھی مل نہیں رہا ہے سب آئے گا سب آئے گا نسی سے ایک بھی نہیں مل رہا ہے آپ کا رہے بھے ہم اپنا انڈی کٹ وندن کا بھیجیں گے تو کچھ تو ملنا چاہیے کومن مینومن پروگرام کیا ہے کچھ تو پتا ہی نہیں ہے اس نے اپنا بھیج آئے کوئی بات نہیں ہے وہ بھی ملا جولا ہے تو ہم ملا جولا کا ہے اس میں تو تین سو ستر پیتی سے سوہتتا جھنڈا جھنڈا ہم بیچار کریں گے انہوں جھنڈے کی دیکھیں دیس میں آپ سمجھ لیجی ہم آر ایس ایس نہیں ہے کہ ناکپور میں پچاس سال سے زیادہ جھنڈا فیرانہ میں لگ گیا ایک دیس ایک بیدان ایک دیس ناکپور کیا جمہو کشمیر ہے کیا ارے اس سے بھی بڑا ہے وہ پورا دیس چمال رہا ہے آپ آر ایس ایس مکھیال ہے جمہو کشمیر جب بھالات کی بات کر رہے ہیں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں کس طریقے سے عجیب عربہ جی بات کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جب کوئی بندے ماترم سنسد میں نہیں گاتا تب آپ سوال نہیں اٹھاتے جب وہ نہیں بولتا جب رازکار کے دوران کوئی نہیں اٹھنا چاہتا تب آپ نہیں بولتے ہم گاتے آپ گاتے ہیں نا گاتے ہیں تو چھوڑ دیجئے ہم کہتے ہیں آپ گاتے ہیں تو آپ گئیے ہم سرکشہ کریں گے وہ ٹھیک ہے آپ سرکشہ کیجئے جتنی سرکشہ ہونی تھی ہم لوکیں گے ہم پرواما نہیں ہونی تھی ہم آئی ڈی ایس کا پتہ لگائیں گے آپ کہیے ہم ممبائی بھی نہیں ہونے دیں گے آپ بولیے نا ہم ممبائی بھی نہیں ہونے دیں گے چودے سے پہلے تو بھارت تھا ہی نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ماتما گاندی جی نے کوئی میں تو کہہ رہا ہوں دوہجار چودے کے بعد بھارت آیا سوال آپ لوگوں سے زیادہ پوچھا جائے گا راو جی میں نے بہر بہر کہا کہ دیکھئے وہ کانگریس اور انچی پی کا کوئی نہ کوئی مینیمم پروگرام آپ کو ملے گا کلیر نہیں ہو پا رہا ہے نا کون سب کومن مینیمم پروگرام بجلی پھری دیں گے سڑک بنوائیں گے گرگر پانی پہنچائیں گے ہر یوہ کو روزگار دیں گے پتھر نہیں دیں گے یہ ساتھ تو دیکھیں فنڈمنٹل چیزیں ہیں کہ یوہ کو روزگار دینا مانگائی دینا انفرسٹرکچر ڈیولیمنٹ کرنا اور تمام پھر کون سا کون مینیمم پروگرام میں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے مجھے بھی نہیں درستوں کو بھی نہیں سوال دیکھیں سوال آپ کی پارٹی کو لے کر ہے جب آپ لوگوں سے سوال پوچھا جائے گا کہ آپ تو ان کے ساتھ ہیں جو الگاہ وادیوں کے ساتھ ہیں نہیں بلکل کانگریس کو آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ الگاہ وادیوں کے ساتھ ہیں اگر انہوں نے ان کا جو گھٹ بندل ہے کانگریس اور انسی پی انسی کا سوری انسی پی انسی کا وہ یقیناً کہیں نے کہیں انہوں نے اپنے four issues کچھ رکھے ہوں گے جو آپ کو دیکھیں ویڈیا کو آنے والے سمجھ میں ملے گا اور ان کے ان انہوں سے وہ اسامت ہوگے یا میں انہوں نے کہا ہوگا جیسے بھاچپا نہیں جیسے آپ نے سوکار کیا آگی تین سو ستر اس دیش اسے جمع کشمیر سے ہٹا آپ اس کا سواگت کرتے ہیں بہت اچھا ہوا کیا کانگریس کرے گی کہ آجے برمہ جیسے یہی سوال پوچھ لیتا ہوں میں عجی جی بتائیے جیکھئے اب ہواہیں ہی کریں گی روشنی کا فینسلہ جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا دوسر سے سن لیجئے میں آئینہ ہوں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داک چہروں کے جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے تو یہ بھاج بھا کا جو سوشل فیبرک دیش میں ختم کرنا ہے میں آپ سے کون سا سوال کیا تھا ہم نہیں چاہتے ہیں ہم دیش کو سوشل فیبرک کو بچانا چاہتے ہیں آپ پھلے سوشل فیبرک کی بات کر رہے ہیں آپ چھوڑ دیجیے حتم ہو چکا ہے چھوڑ دیجیے آپ چوراسی کیا تھا سوشل فیبرک بھارت آزاد ہی نہیں چوراسی کیا تھا سوشل فیبرک نہیں تھا کیا وہ کیا تھا اس کے پہلے بہت دنگے ہوئے ہیں اس دیکھوٹ دیجیے اندرہ جی دیش کی پردانمندری جب پاکستانی سے جب پاکستانی سے دنگی جب پاکستانی سے حاملہ کیا اپ نے کمزی pawn لیا تب سوشل فیبرک نہیں تھا آنندو بے آنندو بے دیکھیں سوال کا جواب نہیں مہیا سوال کا جواب چھوڑ دیجے اس کو چھوڑ دیجے اس کو سوال کا جواب یہ کہ تین سو ستر کے ساتھ ہے تین سو ستر کے خلاف ہے تین سو ستر جس طریقے ساتھ آیا گیا چھوڑ دیجے ان کو جانے دیجے آنندو بے آجے برمجی سے بس سوٹا ہی سو سوال تھا میرا کہ جو ہوا پہتی سے آٹایا گیا تین سو ستر آٹایا گیا وہ ساتھ ہے یا خلاف ہے یہ پردان منتری آباز کی پوٹو ہے یہ کئی دوسرے جگہ کی نہیں ہے ارے یہ بو لوگ ہیں جو الگا ہونڈیوں کو بنا کے پردان منتری آباز میں ان کا سواغت کرتے تھے انہی کے سامنے میں سروانی ارے کیسے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں تین سو ستر ہٹنے کے بعد جواب دو کون جمعہ دار ہے اس دیس کا اس کے لیے بھی کیا بلٹین امریکہ رشاہ جمعہ دار ہے پتن سنک وائیڈن جمعہ دار ہے شرم کرو بھائی شرم کرو بھارت کے جوان شہید ہو رہے ہیں اراج اکتہ پھیل رہی ہے اور آپ ایجنڈا چلا رہے ہیں کروڑا روپے کا گھوٹا لائے کشمیر میں اگر چیک کرا جائے جب مبتی کے ساتھ کا تھا اربو روپے کا ایک چھوٹا سو سوال ہے جب کشمیر سے تین سو ستر پیتی سے کو ہٹایا گے آپ ساتھیں خلاف ہے ہاں نامے جواب دی 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 ہاں نامے جواب دی دی یہ تو ہاں یا تو نہ بیج میں کچھ ہوتا ہی نہیں میں بیجے پی اور سمجھواتی پارٹی کی بات میں کوئی انگریس کی بات پر رہا ہوں میں آپ جوٹی میں ہی ہاں یا نا آپ جوٹی بیجے پی یا ہاں ہو گئے یا نا اگر کشمیر کی جنتہ میں پوچھ رہا ہوں میں یہ تو بتا رہا ہوں میں ہاں یا نا کشمیر کی جنتہ دیس کی جنتہ ہم اسے ہیٹرہ دیں گے کشمیر کی جنتہ سے پوچھ کے یو این گئے تھے کیا آپ لوگ پوچھ کے گئے تھے میں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں جو سوال کر رہا ہوں آپ جواب نہیں دے رہے ہیں میں جو سوال کر رہا ہوں وہ جواب دیجئے نا جمہو کشمیر کی جنتہ سے پوچھ کے یو این گئے تھے کیا آپ جو کہے گی ہم جنتہ کے ساتھ تھے وہی تو پوچھ رہے ہیں اور رہیں گے اس وقت جنتہ نے کہا تھا کہ آپ یو این جائیے دیو اندر سنگھ کہا ہے وہ ڈی ایس پی اور ہاں ڈی ایس کا پتہ ضرور نہ لائیں گے اور وہ کانوائی جو ہے اب تر کیجئے کتر نہ کیجئے سوال کا جواب دیجئے سیدہ سوال نہیں دے پائیں گے بہت بہت انواد آپ تینوں میں مانو کا ہمارے ساتھ دو ٹوگ میں جو جواب آپ لوگ چاہتے ہیں وہ جواب شاید نہیں ملے گا موسیقی موسیقی